اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریہ سے ہوں آج میں آپ کے لیے مجھے دار سی حلوہ پوڑی بنانے لگی ہوں جیسے میں آج حلوہ پوڑی بنا ہوں ہی آپ دیکھئے گا بہت نرم اور جیسے بزار کی ہوتی ہے ایسے ہو حلوہ پوڑی بنانے کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے جو میں نے پہلے چھان لیا ہے ہارف ٹی سکون میں نے نمک لے لیا ہے جو میں اس میں ڈار رہی ہوں ٹو ٹی سکون میں دہی ڈار رہی ہوں وان فورت ٹی سپون میں بیکنگ پوڑر ڈار رہی ہوں یہ میں نے نیم گرم پانی لے لیا ہے اس سے میں یہ گولنے لگی ہوں میں تک گولنے لگی ہوں ٹنڈا پانی نہیں لینا نیم گرم پانی لینا ہے پہلے آپ چمچ سے ہلکا ہلکا سا آٹا گھون لیں یہ آٹا گھون لیا ہے دس پجٹ کے لیے میں رکھ رہی ہوں اس کو پجٹ کے لیے اس کو رکھ دیا تھا ڈھک کے اب میں اس کو اتارنے لگی ہوں اب اس کے میں پیڑے بنانے لگی ہوں اس کو میں دوبارہ سے گھون دیتی ہوں اس کے بعد پھر میں پیڑے بناؤں گی میرا آٹا گنڈا گیا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ اب میں اس کو گھی کا ہاتھ لگا کے اس کے پیڑے بنانا شروع کرتی ہوں اب میں پیڑے بنانے لگی ہوں سائج اتنا رکھنا ہے کہ جو ہم نازمل روٹی بناتے ہیں اس سے آدھا پیڑا آدھے کا پیڑا بنانے لگا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ ڈھکنا بہت ضروری ہے اس کے بعد میں نے پوڑیاں بنانے شروع کرنی ہے دس منٹ کے لیے پیڑے بنا کے رکھ دیئے تھے ڈھک کے ان کو میں کھولنے لگی ہوں اور پوڑیاں دو طرح بن سکتی ہیں ایک خشکے کے ساتھ بھی بنتی ہیں اور لیے لگا کے بھی بنتی ہیں اب میں دونوں طرح آپ کو بنا کے دکھا دیں یہ میں نے گرم ہونے کے لیے ڈھی رکھ دیا ہے اور یہ بھی مکیاں بنانے لگی ہوں کیا گرم ہو جائے گا پھر پیشے ڈھکیں جائے جائے ہمیں گرم سے دکھیں چیک دیگر دوں سے دوں سے دے دیں کھر ڈھکیں دیں گرم ہمیں گرم دیں گرم ڈھکیں دیں گرم موسیقی 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 بوڑیاں میری تیار ہو گئی ہیں. اب میں حربا بنانے لگی ہوں۔ جو جو چیزیں میں نے یہ رکھی مہین ہیں لے میں آپ کو بتاری اور کتے میں اٹھتا ہوں۔ ایک کپ میں نے گھی کا لیا ہے یہی والا کپ میں نے چینی کا لیا ہے اور یہی سوجی کا لیا ہے ایک کپ سوجی کا لیا ہے چار کپ جو ہیں وہ میں نے پانی کے ڈالے ہیں ہلوہ بنانے کے بعد جو چیزیں میں نے اوپر گارنش کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ ہیں لہچی چھوٹی پسٹا بادام اور کشمش یہ چار کپ پانی کے ہیں یہ میں پتیری میں ڈالنے لگی ہوں یہ ایک کپ چینی کا ہے یہ میں اس میں پانی میں ڈال کے اس کا چیرہ بنانے لگی ہوں لیکن زیادہ چیرہ نہیں بڑا بنانا صرف ایک دفعہ بوائل کرنے یہ چیرے کو بوائل آ گیا ہے اس میں تھوڑا سمجھ زردہ رنگ ڈالنے لگی ہوں اب چینہ میرا کیار ہو گیا ہے اب میں اتار کے سوجی بننے لگی ہوں اب میں اس میں ایک کپ گھی کا ڈالنے لگی ہوں یہ چھے سات لہچی ہیں چھوٹی یہ ڈالیں یہ ہلکی سی لہچی براؤن ہو گئی ہے اب میں سوجی ڈالنے لگی ہوں اس کے کپ شبو آگئی ہے اب میں سوجی بن رہی ہوں سوجی کا ہلکا سب ڈاؤن چھیڑ آ جائے اس کے بعد میں میں نے ایک کپ شیرہ ڈال گیا ہے میرا میرا تیار ہے اب سوجی بنی گئی ہے اب اس میں شیرے والا پانی ڈالنے لگی ہوں تیار کے پانی ڈالیں ہدا ہے موسیقی 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 ابھی تھوڑی دیر اور پکے گا تقریباً ہلوہ تیار ہو گیا ہے میں نے آپ کو ہلکا کر دیا ہے تاکہ بھی ہی آگیا ہے اب میں اس میں میوے ڈار رہی ہوں موسیقی ہلوہ کے اوپر گھیہ آگیا ہے تقریباً ہلوہ تیار ہو گیا ہے میری ہلوہ پوری کنجار ہو گئی ہے موسیقی 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 دار سا پر گیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں اچھا ہے اور میری پوریاں بھی تیار ہو گئی ہیں اور دیکھیں کتنی سوفٹ ہیں یہ دیکھیں گا آپ بلکل نرم ہیں یہ دیکھیں بلکل نرم ہیں اور اندہ سے اس کی تیب بھی ہے یہ دیکھیں اور اس کے پردے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی اور تمام ویڈیوز مل سکیں اور یہ ریسپی آپ لوگ ضرور پرائے کرئے گا بہت مزے کی بہت سوفٹ ہلوہ پڑی بنی ہیں پڑیاں بہت سوٹ بنی ہیں اور ہلوہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بنا ہوئے ہیں اپنے خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ